جب ہمیں پتا چلا جیسے باہر کی چیزیں زیادہ اصلی ہوتی ہیں ایسے ہی زیادہ اصلی قیادت باہر ملے گی سو ہم انہیں ملنے دندن روانہ ہوئے ہم وقت مکررہ پر محترمہ سے ملنے ان کے ہاں پہنچے تو ان کے درینہ ذہین فہین ہمیں اندر لے گئے اور ہمیں بٹھا کر محترمہ کو بتانے چلے گئے محترمہ اچھے طریقے سے ملیں اور ہمیں گزشتہ کئی برسوں میں اے آر ڈی کی طرف سے کیے گئے سیاسی اقدامات کی طویل فہرست دکھائی ہم نے ان سے بہالی جمہوریت کے لیے کام کرنے والے افراد کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ہمیں ان کی تصاویر دکھائیں امریکہ تاثف زرداری کو فون کر کے پوچھا کہ وہ کے سملٹ میں ہیں اور ان سے اپنی خیریت دریافت کروائی محترمہ کہاں میاں صاحب کی اے پی سی کے لیے اتنی کوششیں اور کہاں اچانک یوں سیدھے بھاؤ اے پی سی کو ملتوی کر دینا کیا یہ کھلا تیزاد نہیں ہے میرے عزیز ہم وطنوں آپ کی بہنہ میاں صاحب کو یہ خود پوچھے ہیں کہ انہوں نے اے پی سی کیوں ملتوی کیے ہیں مارو اسے میں سمجھا مجھے آپ بھی تو اے پی سی میں نہیں آرہی تھی کیا یہ کھلا تیزاد نہیں مارو اسے دیکھیں جی ہم کہیں ہیں کہ جب اے آردی کی جلاس ہونے جا رہے ہیں تو پھر اے پی سی کی ضرورت نہیں ہے مارو اسے مگر اے آردی کا جلاس بھی نہیں ہوا اس کی وجہ جب اے پی سی ہو رہے ہیں تو پھر اے آر ڈی مارو بھی یہ جنمت نہیں ہوا ہے اگلے دن کچھ افاقہ ہوا اور ہم ٹائم لے کر میاں سیاست شریف سے ملنے ان کے گھر پہنچے کال بیل پر انگلی رکھی مگر بیل بجنے سے پہلے ہی دولہ شریف نے دروازہ شریف کھول دیا ان کی تیزی سے ہم پھر بہت متاثر ہوئے بڑے تفاق سے گلے ملے اور اندر لے جاتے ہوئے پتایا وہ جی آج کل میں دروازہ شرازے کے پاس ہو اور آج ہی فون چون کے پاس ہوتے ہیں آئیے آئیے تشوٹا آئیے اندر گئے تو سیاست شریف صاحب اپنے درینا کک کے ساتھ اے پی سی کا مینیو منسوخ کر رہے تھے ہمیں دیکھ کر اس قدر کشی سے ہماری طرف لپکے کہ ہمیں یقین ہو گیا انہوں نے ہمیں نہیں پہچانا دولہ شریف نے بتایا اب میں اور پاجی پہلے والے نہیں رہے سبوت کے طور پر ہمیں پہلے اور اب والی تصویریں دکھائیں انہوں نے اپنا پلان دکھایا ہمیں وہ لاہور کی ٹکٹیں دکھائیں جو وہ جدہ جانے کے لیے وقتن فوقتن خریدتے رہتے ہیں آپ جدہ جانے کے لیے لاہور کی ٹکٹیں کیوں خریدتے ہیں بے شک چھوٹے سے پوچھ لیں جدہ وایا لاہور نیڑے پڑتا ہے یہ ٹکٹیں سب مختلف ائرلینڈز کی ہیں پر آپ نے ان سب پر مارکر سے پی آئی اے لکھا ہے کیا یہ کھلا تیزاد نہیں پی آئی اے سے مراد پہنچیں گے انشاء انہوں نے دنیا بھر سے آئے ہوئے مسلم لیگی افراد کے ایک اجتماع سے خطاب کیا اور بڑی وضاحت سے اپنا موقف بیان کیا عدالتی بہران سے پریشان ہو کر کچھ دیر چپ رہے پھر اسلام آباد سے آئی نئی کیسٹ سنی بھکوہ 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 درینہ کک نے بتایا محترمہ تشریف لائی ہے درینہ کک نے محترمہ کو مینیو پھیش کیا تاکہ وہ سلیکٹ کر سکے کہ کیا کھائیں گی محترمہ نے میاں صاحب کو نئی ریسپیز نوٹ کروائیں پھر میڈیا کے پر زور اسرار پر انہوں نے ایم آرڈی کے اجلاس کا اعلان کیا آپ ہے تو اجلاس شروع کریں کس کا انتظار ہے فوراً اجلاس شروع کر دیا گیا کچھ دیر بعد محترمہ نے کسی اہم فون کے انتظار کی وجہ سے اے آرڈی کا اجلاس ختم کیا اور اجازت چاہی سیاست شریف صاحب نے ہمیں اے آرڈی کے پچھلے اجلاسوں کی اہم فیصلے دکھائے ہم رخصت ہونے لگے تو ہمیں لفافہ پیش کیا گیا ہم نے معذرت کی لیکن اسی دوران ہماری نظر لفافے کے اندر جو تھا اس پر پڑی تو ہم نے معذرت کیے بغیر اسے قبول کر لیا اور اجازت چاہی اچھا سنو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی بجا دینا تاکہ جب میں آن لائن آؤ تو تمہارے فون کی بھی گھنٹی بجے اور ہاں سبسکرائب کرنے کے پیسے نہیں لگتے بوس